یہ آپ دیکھ رہے ہیں جمہو کشمیر کے بیس زلوں میں بلڈوزر چل رہا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کتنی زمین خالی کرائی گئی تو آپ تاجب کریں گے سرکاری زمین واپس لینے کی محیم چل رہی ہے اب تک پندرہ لاکھ کنال جگہ خالی کرائی گئی ہے پندرہ لاکھ کنال کتنی ہوتی ہے ایک ایکڑ برابر آٹھ کنال ہوتا ہے تو دو لاکھ ایکڑ عوید زمین مقت کرائی گئی ہے دو لاکھ ایکڑ محبوبہ کے کئی قریبیوں پر بلڈوزر کا ایکشن ہو رہا ہے اسی لئے اچھا نہیں لگ رہا ہے اسی لئے اب لوگتن تر خطرے میں ہے اب لگ رہا ہے کشمیر کو کوئی خراب کر دے گا یہ تو حوایت قبضہ چھوڑایا جا رہا ہے جب حوایت قبضہ چھوٹے گا تو کشمیر اور اچھا دکھے گا محبوبہ کے رسوخ کا استعمال کر سرکاری زمین ہڑپی گئی تھی سرکاری زمین پر محبوبہ کے منطریوں نے گھر بنا لیے تھے شوپیا میں غلام حسن نے شاپنگ کامپلیکس بنا لیا تھا محبوبہ سرکار میں منطری رہے غلام حسن اور غلام حسن کے عوید شاپنگ کامپلیکس کو گرا دیا گیا محبوبہ پر بھی کئی جگہ عوید قبضے کے عاروپ ہیں سی ایم رہتے محبوبہ نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا یہ الزام ہے در ہے کہ ان ٹھکانوں پر بھی بلڈوزر چلے گا اس لئے محبوبہ اور ان کے سمرتک دلی آ کر ویرود کر رہے ہیں ان کی بڑی نائنصافی ہو رہی کئی جگہ محبوبہ سمرتکوں نے پتھراؤ اور ویرود کیا ہے پانچ لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے بلڈوزر ایکشن جاری ہے اور جاری رہے گا پورو سی ایم عمر عبداللہ بھی ویرود کر رہے ہیں سوچی عمر عبداللہ کے قریبیوں پر بھی بلڈوزر چل رہا ہے عبداللہ کے رسوخ سے سرکاری زمینے قبض آئی گئی خوریہ تلگا بانیوں کے عوائد قبضوں پر بھی بلڈوزر چل رہا ہے اسی لئے سب پریشان ہیں اب سوچیے ذرا کسی عام کشمیری کو آپ نے سڑک پر نہیں دیکھا کیوں محبوبہ اور عمر ناراضگی جتا رہے ہیں محبوبہ کو سنیے ذرا دیکھیں جمہور کشمیر میں گنڈا راہ چل رہا ہے وہاں کوئی روح ہمارا روزگاہ چھنا جا رہا ہے ہماری دکانیں توڑی جا رہی ہیں ہمارا لائیو لیوٹ ختم کیا جا رہا ہے اور جمہور کشمیر کو افغانستان کی طرح برباد کیا جا رہا ہے جمہور میں کن علاقوں میں بلڈوزر بھیجے جا رہے ہیں اور اکثریت وہاں کونسے لوگ رہتے ہیں شاید اسی سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں کے انٹینشنز جو ہیں صحیح نہیں ہیں ایک کیلکولیٹڈ ڈیزائن کے تحت یہاں کے بھائچارے کو اور یہاں کی یونٹی کو جو ہے ذکھ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ سارا کچھ تو آپ کے سامنے ہے جمہور کشمیر میں پوری دنیا کو اور پورے ہندوستان کو ہندوستان دیکھ رہا ہے یہ الگاوادیوں کے آقاوں کو افغانستان اور پاکستان دیکھ رہا ہے تو پرابلم ان کو یہ نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ جن الگاوادیوں اور آتنگوادیوں کے کندوں پر بیٹھ کر کے یہ پریوار سیاست کی سلنیاں چڑھ رہا تھا وہ کندے جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں اور ان کی ناکہ بندی اور خاتمے کی طرف ہو چکی ہے تو اس لینے وہ آتا شنیرہ